ہلو دوستو میرا ناہم مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل چکی ہیل ٹپس ایک عام سوال جو کہ کافی زیادہ لوگ پرشان رہتے ہیں جس سے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم آن لائن ٹرانجیکشن کرتے ہیں کہاں پہ ٹکٹ بک کرنے کے لیے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹرانجیکشن کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے اور ہمارے ایکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ جو یہ ٹرانجیکشن ہوا ہے یہ سکسیسفل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اگر آپ کے پیسے کٹ گئے ہیں اور آپ کا ٹکٹ بک نہیں ہوا ہے تو کب تک آپ کے پیسے واپس آنے والے ہیں تو میرے ویڈیو میں آپ لاس تک بنے رہیے اس ویڈیو میں پتا چلنے والی ہیں جیسے کہ ہم سب ہی لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے اپنے وقت کو بچانے کے لیے ہم کبھی کبھی ہم آف لائن نیبل کی آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہیں آئی آئی سٹیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹکٹ کو آن لائن بک کر لیتے ہیں لیکن پرابلم تب آتی ہے کہ جب ہم آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہوتے ہیں اور ہمارا ٹرانجیکشن ہول جاتا ہے اور ہمارا ٹکٹ ہوتا نہیں بک لیکن ہمارے ایکاؤن سے کر جاتے ہیں پیسے اس میں دو چیزیں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نیٹورک میں کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی ویسے آپ کا ٹرانجیکشن فیلڈ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کی کچھ ٹیمپریری پرابلم کی وجہ سے ہمارا ٹرانجیکشن کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اور ہمارا ٹکٹ بک نہیں ہو پاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایسا کنڈیشن آتی ہے کہ آپ کا ٹرانجیکشن ہول جاتا ہے فیلڈ اور آپ کا ٹکٹ نہیں ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کے آئی ایسا ٹی سی کھاتے میں آپ کے آئی ایسا ٹی سی کے اکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ آ جاتا ہے اور یہ اپ ڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں جس کے آدھار پر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو کٹے ہوئے روپے ہیں یہ جو ٹرانجیکشن ہوا ہے اور فیلڈ ہونے کے بعد جو آپ کے پیسے کٹ گئے ہیں وہ پیسے کیوں کٹے ہیں اور کب تک یہ پیسے واپس آئیں گے اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو طریقے کے جو آپ کے نوٹیفیکیشن آتی ہیں سب سے پہلا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے اگر یہ آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانجیکشن فیلڈ ہوا ہے اور جو اماؤنٹ آپ کا ڈڈیک ہوا ہے آپ کی بینک سے وہ پیسہ آپ کو ویدن ٹوئنٹی فور آور آپ کے اکاؤنٹ میں دوبارہ سے سند کر دیے جائے گا مینس آپ کو مل جائے گا لیکن اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ ٹوئنٹی فور آور کے اندر آئی ایسٹیسی پیسے کو ٹرانسفر کرے گا کہاں پہ آپ کے بینک میں اور جو آپ کا بینک ہے وہ آپ کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے میں جو ٹائم لگاتا ہے وہ لگاتا ہے 48 hours means 2 دن اب important بات یہ ہے کہ یہ جو notification ہے یہ کب آتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ notification ہے یہ تب آتا ہے کہ جب آپ نے ایک train میں ایک selected birth کو چنا suppose آپ نے ایک birth میں selected birth اپر birth چنا اور آپ نے جب ticket book کیا تو وہ birth آپ کو نہیں ملی اس condition پہ بھی یہ message آتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ticket کو book کر رہے ہیں اور book کرنے کے time پہ آپ کے network میں کوئی problem آتی ہے اس condition پہ بھی same message آتا ہے وہ message کیا ہے payment settled but ticket not booked دوسرا option آپ کا جو آتا ہے settlement filled ticket not booked اور اگر آپ ایک نئے viewer ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو bottom side پہ جا کے آپ میرے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon پہ click کرنا بالکل نہ بھولیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے transaction کیا transaction کے time پہ جو آپ کے bank سے transaction ہو رہا تھا اس میں کوئی دکت آئی کہاں سے bank کی طرف سے جس کی ویسے وہ transaction ہونے پایا اور اسوٹسی کو پیسے ملے ہی نہیں جس کی ویسے یہ transaction نہیں ہوا اور یہ پیسے اسوٹسی کو نہیں ملے ہیں بلکہ یہ پیسے آپ کے bank کی پاس ہی ہیں جس کی ویسے یہ transaction نہیں ہو پایا تو اب بات ہی آتی ہے کہ جب اگر bank کی پاس ہیں تو آپ کے پیسے تو deduct ہو گئے ہیں یا آپ کو پیسے ملیں گے کب تو یہ پیسے after verification by bank کس سے ویریفائی کرے گا وہ آئی سوٹسی سے ویریفائی کرے گا آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ internal process ہے جو bank اپنا کرتا ہے اس کے بعد آپ کے account میں پیسے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں within three days یہ دو ہے طریقہ کس طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا transaction فیلڈ ہوا پیسے آپ کے کٹ گئے تو پیسے کس وجہ سے کٹے ہیں اور کب واپس آئیں گے لیکن important سوال important مدہ یہ ہے جو لوگ اب یہ پوچھیں گے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے transaction کیا فیلڈ ہونے کے بعد میرے account میں پیسے ریفنڈ آنے میں کافی time لگ گیا یا ابھی جو کچھ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے within seven days یہ problem آئی ہے کہ within seven days بھی ان کے پیسے واپس نہیں ہیں نہیں آئے ہیں یا پھر within 15 days بھی پیسے واپس نہیں آئے ہیں تو وہ کیا کریں اس case میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور آپ کا transaction فیلڈ ہونے کے بعد آپ کے پیسے واپس نہیں آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے bank سے ایک بار سمپت کریں یا پھر اگر آپ کا online account ہے تو آپ وہاں جا کے چیک کریں کہ کوئی message یا کوئی notification آپ کے mini statement میں تو نہیں آیا ہوا ہے یا پھر اگر آپ نے online ticket book کیا ہے تو online ticket میں آپ اپنے account میں جا کے چیک کریں کہ وہاں پہ notification کیا دکھائی پڑ رہا ہے اس کے بعد اگر آپ کو وہاں سے کوئی information نہیں ملتی ہے تو آپ سب سے پہلے help line IITC کی help line پہ ایک بار آپ بات کریں اور آپ نے transaction ID کو دکھائیں اور بتائیں ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے کوئی information مل جائے اور اگر وہاں سے نہیں ملتی ہے تو definitely آپ کو bank سے کوئی information ضرور ملے گی کہ جو آپ کا transaction ہوا ہے وہ پیسے ابھی تک refund کیوں نہیں آئے یا پھر کوئی اور problem ہے جس کے ویسے آپ کا refund نہیں آیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے account سے پیسے کٹ گئے اور آپ کے account میں نہیں آئے آپ انتظار کرتے رہے گے اور آپ کے account میں تبھی پیسے آئے ہی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہاں اگر ایسا ہوتا ہے کوئی technicality ہے تو ضرور آپ سب سے پہلے اپنے bank میں contact کریں اگر وہاں سے آپ کو information نہیں ملتی ہے یا bank کہتی ہے کہ آپ ایک ISTC کے number پہ ایک بار آپ بات کریں تو آپ help line number پہ ISTC کے help line number پہ بات کریں تاکہ ساری information آپ کو وہاں سے مل سکے تاکہ دوبارہ آپ اپنے bank سے contact کر کے آپ اپنا refund ڈے پائیں تو یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کے پاس کچھ سجا ہو تو مجھے comment box میں دے سکتے ہیں